بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ انرجی اکنامکس کا چپٹر ٹوئنٹی ٹو پڑھیں گے اسی چپٹر میں آپ وینڈ ٹربینز کو ڈسکس کریں گے وینڈ ٹربینز وہ میکنیکل انرجی کو الیکٹیکل انرجی میں کنورٹ کرتا ہے اور ہمیں پاتا ہے کہ وینڈ میں وہ میکنیکل انرجی بھی ہوتا ہے تو اس میکنیکل انرجی کو ہم الیکٹیکل انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں اور یہ ہائیڈرو الیکٹر ٹربین سے مختلف ہوتا ہے وجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہائیڈرو الیکٹر ٹربین ہے تو اس کو کانسٹنٹ امونٹ اپوارٹر درکار ہوتا ہے اس کی سب سے وہ کام کرتا ہے لیکن اس کے برقص وینڈ کبھی تیز ہوتی ہے کبھی سلو ہوتی ہے تو یہ مختلف سپیڈ پر یہ وینڈ ٹربین کام کر سکتا ہے دوسری وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وینڈ ٹربین یہ ہائیڈرو الیکٹر ٹربین سے مختلف ہے اور یہ ایفیشنٹلی اپریٹ کرتا ہے ویڈ ویرنگ انپوٹ پاور یعنی کبھی ہوا تیز ہوتی ہے کبھی سلو لیکن ہر انپوٹ پر وہ ایفیشنٹی کام کرتا ہے اچھا یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کن سا ملک کتنا وہ میگا وارٹ بجلی پیدا کرتا ہے وینڈ سے تو آپ دیکھ لیں چھینہ اور مختلف ممالک سے تو اس گراب کو آپ دیکھ لیں یہاں پر بگ ٹربینوں نے دیا ہے کہ جو ہیلیٹ ایکس وہ ٹویل میگا وارٹ بجلی پیدا کرتا ہے اور یہ بیگسٹ اپشور وینڈ ٹربین ہے اور اس کا دو سو بیس میٹر روٹر ہے ایک سو سات میٹر اس کا لمبائی والا بلیڈ ہے اسی طرح اس کی کیپیسٹی وہ دریاسٹھ پرسنٹ ہے اور کبھی اچھا کام کر رہا ہے تو بارہ میگا وارٹ کیپیسٹی ہے تو یہ ڈیٹیل آپ اس کو دیکھ لیں یہاں پر انہوں نے ایک اور دیا ہے وینڈ ٹربین یو ڈی ایل تو یہ گیمسا جی نینٹی ہے اور دو میگا وارٹ بجلی پیدا کرتا ہے اس کی جو ٹاور ہائٹ ہے وہ دو سو چپن فیٹ ہے اٹھتر میٹر اور اس کا ویٹ جو ہے وہ دو سو تین ٹن ہے اس طرح جو نیسل ویٹ ہے وہ ایک سو تین ٹن ہے کیونکہ اس میں وہ میکنیکل اور الیکٹیکل جو سٹپ ہوتا ہے کمپنٹس وہ موجود ہوتے ہیں اس میں نمبرہ بلیڈز آپ کو نظر رہے کے تین ہیں اور اسی طرح بلیڈ کی جو لمبائی ہے وہ ایک سو چوالیس فیٹ ہے یعنی چوالیس میٹر اور اس طرح اس کا جو ایک بلیڈ کا ویٹ وہ تقریباً سات ٹن ہے اور جو بلیڈ کا مٹیریل یہ اپاکسی مٹیریل سے بنا ہے اور اس میں کائبن اور گلاس کے پائبرز بھی شامل ہیں تاکہ اس کو مزید مضبوطی حاصل ہو اور ایک منٹ میں نو سے لے کر انیس وہ ریولویشن کرتا ہے اتنی دپاؤں گھومتا ہیں تو یہ یو ڈی ایل وینڈ ٹربائن ہے اچھا وینڈ انرجی کے ساتھ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز کچھ ایشوز بھی ہے ایک استیٹک سے دوسرا نائز ہے تیسرا وائل لائپ پر ایفیکٹس اور چودتا ویریبل آؤٹپوٹ ہے تو وینڈ ٹربائن یہ تو ہائلی ویزیبل ایلیمنٹ ہے لینڈسکیپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں دور درہ سے نظر آتے ہیں لیکن جب آپ وینڈ ٹربائن کی تعداد بڑھائیں گے تو پھر اس کا جو ہائٹ ہوگا وہ ایک سو میٹر سے زیادہ ہوگا تین سو پوٹ سے تو اس پر ضروری ہے کہ ابسٹرکشن مارکنگ ہو تاکہ جو جہاز یہاں سے گزرے تو پائلٹ وہ احتیاط کرے اور کئی احسانہوں کی جہاز اس سے ٹکر آ جائے تو اسی وجہ سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر ابسٹرکشن وہ مارکنگ لگائی گئی ہے ان پر تاکہ وہ نظر آ جائے دوسرا یہ کہ جو لوگ وینڈر بینڈ کے قریب ہو تو اس پر نیگٹو ایمپیٹس پڑھیں گے کیونکہ یہ شور اس سے کریئٹ ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے تو جو زیادہ حساس لوگ ہوتے تو اسی وجہ سے ان کے صحت پر منفی اثرات پڑھتے ہیں کیونکہ سٹیڈی شو کرتا ہے کہ جو لوگ وینڈر بینڈ سے قریب رہتے ہیں تو ان کی نیند میں خلل پیدا ہوتی ہے اور زیری بات ہے کہ جب ایک بندے کی نیند میں خلل پیدا ہوتی ہے تو اس کی صحت پر منفی اثر پڑھتا ہے اسی طرح سٹیڈی نے شو کیا ہے کہ یہ جو وینڈر بینڈ ہے تو یہاں انفراشون وہ کریئٹ کرتا ہے اب انفراشون وہ ساؤنڈ ہوتے ہیں جو جس کی جو فریکوینسی ہے وہ بیس ہرٹ سے کم ہو تو ہم اس کو نہیں سن سکتے وہ آواز جس کی فریکوینسی بیس ہرٹ سے دو ہزار ہرٹ کے درمیان ہو تو اس کو ہم سن سکتے ہیں تو یہ فیزیکلی انسان کو نقصان پہنچا دیتا ہے اور لارج وینڈ ٹربینز وہ لوگ فریکوینسی ساؤنڈ جس کو انفراشون کہتے ہیں تو یہ کریئٹ کرتا ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب وہ وینڈ ووٹر بیلونٹ ہوتا ہے کبھی تیز کبھی سلوپ تیز سے یہ انفراشونک ساؤنڈز پروڈیس ہوتے جو کہ ہمارے صحت پر منفی اثر ڈالتے ہیں ایک اور ایشو آوٹپوٹ ویریابیلٹی جب ہوا تیز ہو تو آوٹپوٹ زیادہ ہو جب ہوا کم ہو تو آوٹپوٹ وہ کم ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ چیز مختلف آوٹپوٹ ویریابیلٹی مختلف چیزوں پر انحساب کرتا ہے اس میں ایک ہے یہ کہ ٹربائن ان بلیڈ پوزیشن کہ ٹربائن کی پوزیشن کیا ہے اور بلیڈ کی پوزیشن کہاں پر ہے کیونکہ آوٹپوٹ کا انحساب ان کی پوزیشن پر ہے دوسرا انرجی سٹوریج سسٹم ہے اگرچہ اگر ان کے پاس بیٹریہ ہو تو انرجی وہ سٹور کر سکتے اگر ہوا کم بھی ہو لیکن بیٹری کا بیکپ بھی ملے گا اور جو آس پاس کے گھر ہو تو ان کو پوری بھیجلی ملے گی اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو وین انرجی ہے وین پاور جنریشن ہے اور دیگر پاور جنریشن سپوسکر سولر پاور جنریشن ان دونوں کو کمبائنگ کیا جاتا ہے اور تب وہ دور دراز علاقوں میں یہ بھیجلی ڈیلیور کی جاتی ہے دوسرا ہے اوشن ترمل انرجی کنورجن تو ہمیں پاتا ہے کہ جو سمندر ہے تو اس میں لارچ امونٹ آپ ترمل انرجی سٹور ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زمین کا اکھتر پیسے دیسہ پانی ہے اور بقیہ جو انہتیس پیسے دیسہ وہ لینڈ ہے تو اسی وجہ سے یہ جو اوشنز ہوتے ہیں یہ ستر پرسنٹ وہ اردھ کا سرپس پر مشتمل ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ ورلڈ لارجسٹ سولر کلیکٹر ہے یہ سولر انرجی کو وہ سٹور کرتا ہے اور کلیکٹ کرتا ہے ہر روز جو اوشنز ہوتے ہیں وہ اتنی ہیٹ جذب کرتے ہیں جیسا کہ دو سو پچاس بیلین بیرل تیل میں جو ترمل انرجی ہوتا ہے اتنا ہی یہ سٹور کرتا ہے یہ ابزار کرتا ہے یعنی اس میں دو سو پچاس بیلین بیرلز آئل کی ترمل انرجی کے برابر وہ انرجی ہر روز جذب کی جاتی ہے تو پھر کیا کہ ہوتا ہے یہاں پر ہم اوشن ترمل انرجی کنورجن سسٹم استعمال کرتے ہیں اور اس سسٹم کے ذریعے سے ہم ترمل انرجی کو الیکٹیکل انرجی میں کنورڈ کرتے ہیں اس سے بجلی بناتے ہیں اور اس پراسس کے دوران پانی بھی ساپ ہو جاتا ہے اس میں سے جو نمکیا تھے وہ ریموڈ کیا جاتے ہیں اوشن ترمل انرجی یہ مختلف اپلیکیشنز کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور سب سے زیادہ استعمال اس کے لیے الیکٹرسیڈی جنریشن ہے تو الیکٹرسیڈی کنورجن سسٹم یہ تین طرح کے ہیں ایک کلوز سائیکل سسٹم ہے دوسرا اوپن سائیکل اور دوسرا ہائیبریٹ سسٹم ہے کلوز سائیکل سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ جب پانی گرم ہوتا ہے تو وہ اوپر سطح کی طرح پا جاتا ہے تو کلوز سائیکل سسٹم میں ہوتا ہے کہ یہ اوشن کا جو وام سرفیس ہے وہ استعمال کرتا ہے اور انہوں نے پائپ میں جو امونیا وہ ڈالا ہو تو امونیا کا بوائلنگ پائپ بہت کم ہے یعنی وہ مائنس تین تیس اشاریہ پانچ ڈیگری سنڈیگریٹ پر بوائل ہوتا ہے تو جب سمندر کے سطح کا جو پانی ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو امونیا پائپ کے اندر ہوتا ہے وہ بوائل ہو جاتے ہیں جب وہ بوائل ہو جاتے ہیں تو وہ ٹربائن کو گمہ دیتے ہیں ٹربائن کے ساتھ جنریٹر کنیٹ ہوتا ہے تو جنریٹر بھی وہ موئنگ شروع کر دیتا ہے اسی طرح الیکٹرسٹی جنریٹ اور پروڈیوس ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو امونیا ہے یہ سرپس وارٹر کو استعمال کرتا ہے اور اسی سرپس وارٹر کی مدد سے امونیا بوائل ہو جاتا ہے اور جب یہ بوائل ہو جاتا ہے اسے باب بنتا ہے اور باب میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ یہ ٹربائن کو گمہ سکتا ہے جب ٹربائن گمتا ہے تو اس کے ساتھ جنریٹر وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ بجلی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ دائیگرام دیکھ لیں دوسرا ہے اوپن سائیکل سسٹم اوپن سائیکل سسٹم میں ہم امونیا یا کوئی دیگر والیٹائل لیکوڈیس استعمال نہیں کرتے جو کہ کم ٹیپریچر پر بوائل ہوتے ہیں بلکہ ہم یہاں پر سی وارٹر کو استعمال کرتے ہیں سسٹم میں کے اندر عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وارٹر ایک سو ڈیگری سنڈیگریٹ پر بوائل ہوتا ہے اٹمسپیرک پریشر پر لیکن جب آپ ایک کنٹینر میں وہ پریشر کم کر لے تو پھر پانی ایک سو درجہ حرات سے کم درجہ حرات پر وہ بوائل ہونا شروع کر دیتا ہے تو جب یہ وارٹر بوائل ہوتا ہے تو اس سے باب بنتا ہے اور پھر یہ باب وہ ٹربائن میں سے گزرتا ہے اور ٹربائن کو گھما دیتا ہے جیسے بجلی پیدا ہوتی ہے دوسرا ہائیبریڈ سسٹم ہے ہائیبریڈ سسٹم میں کلوز سسٹم اور اوپن سسٹم اوپن سائیکل سسٹم دونوں ہوتا ہے تو یہ دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور یہ زیادہ ایفیشنٹ ہے کیونکہ اس میں وہ کلوز سائیکل سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم امونیا یا دیگر جو لیکویڈز ہیں جو کے جل بوائل ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح یہاں پر اوپن سائیکل سسٹم بھی تو یہ ایفیشنٹلی کام کرتے ہیں اور زیادہ انرجی جنریٹ کرتا ہے تو یہ آپ کا ایفیشنٹ پوائنٹ ٹو تھا جہاں پر مشکل ہو تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ریپلائی کروں گا اللہ حافظ